اسلام علیکم جی فرنڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے چاہیے ہمارے پاس ایک آشنگ کا کارڈ آیا تو اس کے اندر ایشو آرہا تھا فالٹ میں نے ٹریس کر لیا ہے ایشو جناب یہ تھا کہ جب ہم اس کو آن کرتے تھے تو پیڈل پریس کرتے تھے اس کی موٹر جو ہے وہ وائبریٹ کرتی تھی ٹھیک ہو گیا وائبریٹ کرنے کے بعد فل گرم ہو جاتی ہے تو فالٹ میں نے ٹریس کی ہے میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر بھی کرتا ہوں اور دوسرا جناب اس کے اندر ایرر ون بھی آتا ہے کبھی وائبریٹ کرتی تھی وائبریٹ کر کے جناب چلتی تھی اور ساتھ ہی ایرر ون آ جاتا تھا اور فل ہیٹ اپ ہو جاتی تھی تو ابھی اس کے اندر ایشو کیا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ چیر کرتا ہوں جناب ابھی ہم کارڈ کو پر چلتے ہیں تو جناب یہ ہمارا کارڈ ہے ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر پابلم کیا کیا آ رہا ہے ٹھیک ہوں گے جناب یہ دیکھیں ابھی میں میٹر بھی ہے اس کا ساتھ ہی رکھ لیتا ہوں یہ میٹر ہمارے پاس ہے ابھی یہ دیکھیں جناب اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ٹین کے کی ریزسٹنس ہے اس کی ویلیو آ رہی ہے تھرٹی تھری کے اس کا مطلب یہ اوپن ہے ٹھیک ہوں گے یہ ٹین کے کی ہے یہ ساری ٹین کے کی ریزسٹنس ہے یہ دیکھیں جناب اس کی ویلیو ٹھیک آ رہی ہے یہ بھی ٹین کے کی ہے اس کی بھی ویلیو ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ رزسٹنس جو ہے یہ دیکھیں نا یہ بھی ٹین کے گئی ہے اس کی ویلیو سیون پرنٹ سمتنگ آنی چاہیے یا نائن تک لیکن پھر بھی یہ ٹھیک ہے اس کو مزید اگر ہٹ دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ جناب اس کی جو رزسٹنس کی ویلیو آ رہی ہے یہ جناب آ رہی ہے میگا کے اندر ٹھیک ہو گیا میگا کے اندر آ رہی ہے زیرو ہیر یعنی ٹو ہنڈرڈ کلو اوم تک دو سو چلیس کلو اوم تک آ رہی ہے یہ بھی اوپن ہے یہ 3.3 کے گئی ہے ٹھیک ہے دو رزسٹنس اس میں اوپن نکلی ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ 3.2 کی ہے سوری یہ 3.2 کی ہے اور یہ 10 کے گئی ہے یہ جناب یہ رزسٹنس ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب اس کے اندر یہ دیکھیں کچھ چیزیں میں آپ کو اور بھی بتا دوں اس میں یہ 390 اوم کی رزسٹنس ہے یہ ساری ٹھیک ہے یہ ان میں بھی ایک رزسٹنس اوپن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ 42 کے بتا رہی ہے تھوڑا سا جناب اس کو میں اس سائٹ پہ لے ہوں میٹر کو تاکہ یہ آپ لوگوں کو بھی نظر آتا رہے نہیں اس طرح رزسٹنس نظر نہیں آئیں گی ایسے ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہوگا یہ 390 اوم کی رزسٹنس ہے یہ 42 کے دیر ہی ہے ٹھیک ہوگا تو یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ انہی رزسٹنس کی وجہ سے آ رہا ہے جو مطلب موٹر وائبریٹ کر کے چلتی ہے اور ہیٹ اپ ہو جاتی ہے پہلی چیز دوسری جو تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایرر ون آ جاتا ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے آ رہا ہے یہ رزسٹنس ہم ریپلیس کرنے گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلے بیسے میرے پاس ایک دو بار یہ ایشو آیا ہے یہاں پہ یہ ٹین کے کی رزسٹنس ہم نے ریپلیس کی ہمارا یہی سے مسئلہ حل ہو گیا تھا لیکن ابھی یہاں سے مطلب ہے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اگر میں ٹین کی چینج بھی کر دیتا میں نے اتہائی طرح یہ ساری رزسٹنس جو ہیں وہ چیک کی اس میں مجھے چار رزسٹنس اوپن نکلیں گے ٹھیک ہے مجھے چار رزسٹنس اوپن ملیں گے تو اب میں ان کو ریپلیس کروں گا یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہوگا جناب امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہاشنگ کنٹرول بوکس کے ریلیٹڈ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزن ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار